ووٹ کرنے چاہیے تھے نا ایسٹی دی تھی نا تو پھر کیا ہے کھا کے بھول جاؤ نمک حرامی نہیں کرنے چاہیے مجھے جہاں تک لگتا ہے گجر جو ہے وہ وفہدار کو میں اس کے دل میں کبھی گرداری ہو نہیں سکتی اور یہ جہاں جہاں بھی جائے گا یہ ایک ایک تاہو کے جائے گا گجروں کی مسائل ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پورے ہندوستان میں نہیں پورے ورلڈ میں گجروں کی مسائل ہے کہ گجر من کا کالا نہیں ہے مدیس جی نے ہے امید شاہ جی نے ہے اگر ان کو ایسٹی دی تھی تو کم از کم انہوں نے ووٹ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دنڈا کھڑا کریں گے تو اس کو ووٹ دیں گے تو وہ دنڈا کہا ہے آج میں ان پہاڑی بھائیوں سے سوال کرتی ہوں نا کہ آپ لوگوں کو ایسٹی ملی آپ نے کیوں نہیں اس کو باچپا کو ووٹ دیا آپ نے ابھی نہیں تو کبھی نہیں میں یہ بھی کیا دیتی ہوں آج نہیں اگر ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو مجھے لگتا وہ لوگ آنے والے وقت میں بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو مجھے امید شاہ جی سے اور امید شاہ جی سے میں ایک یہاں سے آپ کے چینل سے ایک روکسٹ کروں گی کہ جمہو کو الگ کیا جائے جمہو کو الگ کیا جائے جمہو کو سٹریٹ ٹوٹ کا درجہ دیا جائے ہم پیس رہے ہیں کشمیر کے ساتھ جا کے گجر کے ساتھ کسی نے انصاف نہیں کیا ہے نہ ستر سال سے ہوا ہے نہ آج ہوا ہے اور میں کہتی ہوں کہ گجروں کے ساتھ اور جمہو کے ڈوگرے کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے میں یہاں آپ کے چینل کے مادم سے پھر دوبارہ موڈی جی سے اور امید شاہ جی سے روکسٹ کرتی ہوں کہ جمہو کے ڈوگروں کی بات کوئی نہیں کرتا ہے گجروں کی بات کوئی نہیں کرتا ہے جو بھی ہے وہ کام اپنا مطلب پاس کر کے تو سائیڈ ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز پہ امید شاہ جی کو دوبارہ سے نظر رسانی کرنی چاہیے کہ ایسٹری کا ہمیں دینے کا نقصان ہوا ہے یا ہمیں فائدہ ہوا ہے سبیگو رام رام جی سناتندھرم کیجئے میرے ساتھ پرواز جی ہے اور یہ پہلے نیتا ہیں بھاجپا کے جنہوں نے جس سمیں پہاڑیوں کو ادھکار مل رہے تھے تو سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی انہی سے بات کرتے ہیں آج جو راجوری پونچ بیلٹ کے اندر سیٹیں نہیں بھاجپا کے آئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پر چوک ہو گئی کہ بھاجپا کی سیٹیں نہیں آ پائی صرف ایک سندربانی کالا کوٹ کی ہی سیٹ آئی باقی کوئی سیٹ نہیں آئی جبکہ پہاڑیوں کو دس پرسنٹ ریزرویشن بھی ملا تو کیا سیٹیں تاب تو آنی چاہیے تھی پوری سیٹیں آوز بللہ خمین شہدان رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اپنے جمع کشمیر کی جیتنے بھی ہمارے امیل ایز نتیس امیل ایز جیتے ہیں اسے مبارک بات دیتی ہوں اور ہماری یہ جیت ہے میں اس کو ہار نہیں مانوں گی یہ ہماری جیت ہے پہلے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دن دن ہماری جو پارٹی ہے وہ طرح کی کر رہی ہے لوگوں کے کام کر رہے ہیں مودی جی کے اڈالو جی کے ساتھ لوگ جھوڑ رہے ہیں تو رہی بات ہمارے پونچر جوری کی تو پونچر جوری کے لوگوں نے جو گجر ووٹ ہے وہ ڈالا ہے اس کے بعد جو ہمارا ہندو کمیونٹی کا ووڈ تھا یا ہمارا پہاڑی کمیونٹی کا ووڈ تھا یا سردار کمیونٹی کا ووڈ تھا ہمارا پونچر جوری کا تو وہ ووڈ جو ہے ہمیں نہیں ملا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی چونک ہوئی ہے تھوڑی چونک نہیں ہے یہ بہت بڑی انہوں نے گلتی کری ہے کہ اگر مودی جینے امید شاہ جینے اگر ان کو ایسٹی دی تھی تو کم از کم انہوں نے ووڈ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ڈنڈا کھڑا کریں گے تو اس کو ووڈ دیں گے تو وہ ڈنڈا کہا ہے آج میں ان پہاڑی بھائیوں سے سوال کرتی ہوں نا کہ آپ لوگوں کو ایسٹی ملی آپ نے کیوں نہیں اس کو باچپاہ کو ووڈ دیا آپ نے ابھی نہیں تو کبھی نہیں میں یہ بھی کیا دیتی ہوں آج نہیں اگر ان لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تو مجھے لگتا وہ لوگ آنے والے وقت میں بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو مجھے مودی جی سے اور عمیشہ جی سے میں ایک یہاں سے آپ کے چینل سے ایک روکسٹ کروں گی کہ جمعو کو علاق کیا جائے جمعو کو علاق کیا جائے جمعو کا سٹیٹ ڈڑ کر درجہ دیا جائے ہم پیس رہیں کشمیر کے ساتھ جا کے گجر کے ساتھ کسی نے انصاف نہیں کیا ہے نہ ستر سال سے ہوا ہے نہ آج ہوا ہے میں یہاں آپ کے چینل کے مادم سے پھر دوبارہ مودی جی سے اور عمیشہ جی سے روکسٹ کرتی ہوں کہ جمعو کے ڈوگروں کی بات کوئی نہیں کرتا ہے گجروں کی بات کوئی نہیں کرتا ہے جو بھی ہے وہ کام اپنا مطلب پاس کر کے تو سائیڈ ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز پہ عمیشہ جی کو دوبارہ سے نظر سانی کرنی چاہیے کہ ایسٹری کا ہمیں دینے کا نقصان ہوا ہے یا ہمیں فائدہ ہوا ہے جس سمیں یہ بات چل دی تھی کہ کوٹا ملے گا پہاڑیوں کو اس سمیں سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ یہ نہیں ملنا چاہیے کیا آپ کو پہلے سے لگتا تھا کہ اگر مل بھی جائے گا تو کوئی سیٹ نہیں آنے والے دیکھئے مجھے نظر آتا تھا گھر کا بیٹی لنکا اڑائے تو مجھے پتا تھا مجھے پتا تھا کہ ہمیں ووٹ نہیں ملنے والے ہیں ہمیں ووٹ نہیں دے گا کوئی اس لیے جو گجر مسکین قوم ہے اس کے بھی حق کہیں نا کہ چلو دس پرسانٹ یہاں پہ علاق کیے لیکن دلی میں تو وہ آئی ہے نا اس میں انجینئر میں ڈاکٹر ایم بی بی ایس میں آئی ایس میں وہاں تو انکلوڈ ہو گئے نا سارے وہاں تو کٹھے ہیں یہاں پہ اگر لگ ہیں لیکن میں حسد نہیں کروں گی کہ ان کو ایسٹی کیوں دی لیکن ان کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ اگر ہمیں باچبانے ایسٹی دی ہے تو اس کا آسان کا بدلہ جو ہے وہ آسان سے ان کو دینا ووٹ سے دینا چاہیے یہ بہت بڑی ہمیں بیک لاغ کیا ہے پاڑی بھئیوں نے تو میں امیچہ جی سے پھر رکویسٹ کروں گی کہ اس بات پہ آپ نظر ثانی کریں کہ ہمیں کہاں ہمارے سے چھوک ہوئی ہے کہاں ہمارے سے گلتی ہوئی ہے ہمیں ان گلتیوں کو صدارنا چاہیے نہیں کہ ہم ازمائے ہوئے کہ وہ ازمانہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے اس کی بیچ میں جرنل کوٹا بھی دس پرسنٹ کم کر لیا گیا وہ بھی ایک بڑا نقصان رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی دیکھئے اوہرال میرے سے بہتر لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں پورے ہندوستان کو چلانے والے لوگ ہیں میرے سے وہ بہتر جانتے ہیں مجھے لگتا ہے لیکن میں نے بھی یہ لڑائی آپ کو پتا ہے کہ سب سے فرنٹ پہ آکے میں نے اپنی قوم کی لڑائی بھی گجر کی بھی لڑی اور پاڑی کی بھی لڑی میں نے کہا ان کو لگ سے دے دو اس لیے میں نے کہا تھا لگ سے دے دو کہ وہ ہمیں کل ووٹ دیں گے ہمارے ساتھ جڑیں گے تو مجھے تو کہیں نہ کہیں نظر نہیں آیا ایک ہی جو کالا کوٹ کی چیٹ fading sectors جو ہمارے ایک ہی کنڈڈیٹ ہیں جو وہاں سے جیتے ہیں صدر بنی کی جو چیٹ ہماری وہی آئی ہے کیونکہ وہاں سے ہندو واٹ ہمیں ملا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ گjر واٹ chopping تو آیا آیا آپ کو پتا ہے گجروں نے تو واٹنگ کیے کری ہے ایسی بات نہیں کر کیوں گجروں نے واٹنگ کرو ادھار ہماری پنچ کی جو چیٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ 95% گجروں نے واٹ کر رہے تو وہ 2001 بعد بڑے بڑے دگج ہار گئے نا چودری زلفکار مرتضی خان ان کو بہاری پارٹیوں سے لایا آہ اگدم سے جو ہے ان کو انٹرڈیوز کیا اور سیٹ پہ لڑوا دیا دونوں سیٹیں ہار گئے آہ اقبال ملک صاحب پہاڑی نیتا وہ بھی ہار گئے یہاں تک کہ آہ سید مشتاق بخاری صاحب بگوان ان کو جنت نصیب کرے وہ تیسری نمبر پر آ کر آئے مطلب کس نے سوچا بھی بخاری صاحب کو یہی پہاڑی بھائیوں نے ان کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا کرے ان کو تو مارکہ بھی لوگوں نے نہیں بکشا ان کوئی قبروں کی بھی بات کریں تو میں ایسے لوگوں پر لانت بیجتے ہوں سب سے پہلے تو سب سے فرنٹ پہ آکے تو بہاری صاحب نے اس کی پہاڑیوں کی لڑائی لڑی ہے تو بخاری صاحب کو تیسری نمبر پہ رکھا پہاڑیوں نے آپ خود دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بے تو 65% میں نے میری ایک سپیچ بھی آپ نے سنی تھی کہ 65% پہاڑی ہیں وہاں پہ تو ابھی نہیں تو کبھی نہیں تو جب 65% پہاڑی ہونے کے باوجود وہاں پہ تیسرے نمبر پہ اگر وہاں پہ آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑی نے کتنی ووٹنگ کری ہے یہ عمید شاہ جی کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور موڈی جی کو اس چیز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ گجر جو کمنیٹی ہے یہ ہندوستان کی وفادار کون تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ چاہے وہ ہندوستان کا ہندو گجر ہے چاہے وہ کشمیر کا مسلم گجر ہے گجر جو ہے وہ وفادار کون میں اس کے دل میں کبھی گرداری ہو نہیں سکتی اور یہ جہاں جہاں بھی جائے گا یہ ایک ایک تاہو کے جائے گا گجروں کی مسال ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے پورے ہندوستان میں نہیں پورے ورلڈ میں گجروں کی مسال ہے کہ گجر من کا کالا نہیں ہے گجر جو ہے وہ من کا سفید ہے اسی لیے اللہ کی ذات ان سے دنیا بھی بروسہ کرتی ہے اور خدا بھی ان کا ساتھ دیتا ہے تو یہ چیزیں جو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ آہ جلت ہوا ہے جو ری پنچ پر گجر سمودائے نے ووٹ دیا بلکل دیا ہے کیا بات کرتا بلکل دیا ہے گجر سمودائے نے ووٹ دیا ہے اگر پہاڑی بھائیوں نے اگر پہاڑی وہاں کہہ رہے ہیں کہ پہاڑی سیسٹی فائی پرسنٹ یا ستر پرسنٹ پاڑی ہیں تو کیوں نہیں ہماری سیٹیں نکلی وہاں سے کیوں تیسرے نمبر پہ آئے ہم کیوں دوسرے نمبر پہ آئے ووٹ کرنے چاہیے تھے نا ایسٹی دی تھی نا تو پھر کیا ہے کھا کے بھول جو نمک حرامی نہیں کرنے چاہیے مجھے جہاں تک لگتا ہے شکریہ پرواز جی ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے بڑے اس سمیں بات کی تھی کہ آپ جو یہ پہاڑیوں کو ادھکار دے رہے ہیں یہ گلتی کر رہے ہیں اور آج دیکھ سکتے ہیں آپ کی سیٹ ایک بھی نہیں وہاں سے آئی اس کے اوپر کیا کہنا ہے پرواز جی کا انہوں نے مارسہ بات چیت کی ہے دنیواز جی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو گجر کومیونٹی ہے وہ وفادار کومیونٹی ہے دنیواز جی رامرا